دوستو یہ موبیل ہے نوکیا کا ٹی ایڈ ٹیپل وان فور سمجھو ٹی ایرہ چودہ اس کا سیریل وائز نمبر ہے اور ویسے نوکیا جو مارڈل نمبر ہے وہ نوکیا ایک سو چھے ہیں اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چارجنگ ہے اس کی اس کا پرابلم بعض وقت یہ آجاتا ہے کہ یہ چارجنگ چلتی رہتی ہے لیکن شو ہوتی ہے لیکن چارجنگ اس میں سیو نہیں ہو پاتی تو اس کا پرابلم کیا رہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے بہت غور سے سننا ہے میں اس سیٹ کو پہلے کھول چکا ہوں تاکہ آپ کا ٹیم ویس نہ کریں تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں یہاں پر یہ چارجنگ پوائنٹ ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو ملٹی میٹر کے مدد سے دیکھنا ہے کہ آیا یہ کتنی اپنی ولٹیج ظاہر کر رہا ہے اگر یہاں پر آپ کو ولٹیج کم مطلب سامنے آ رہی ہے ملٹی میٹر پر تو پھر تو کلیر ہے اگر کم نہیں آ رہی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پرابلم آئی سی میں ہے یہ اس کا آئی سی ہے یہ جو آئی سی ہوتا ہے اس کا نمبر جو ہے نا یہ پی ٹوئنٹی ہے اس کا یہ تقیباً کیوگ موبیل میں بھی یہی ہوتا ہے آمدر پر چارجنگ آئی سی اس لئے سب سے زیادہ کی پیڈ میں آئی سی یوز ہوتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پر آپ کرانٹ آ رہا ہے لیکن یہاں سے کرانٹ یہاں پر نہیں آ رہا جو بیٹری ٹرمینل ہے اس پر نہیں آ رہا تو آپ نے کرنا کیا ہے اس چارجنگ آئی سی کو سب سے جو ہے نا پہلے پیس لگا کر اس کو ریمو کر دینا ہے ریمو کو بلکہ چھوڑیں اس کو آپ نے ہٹ گن کی مدد سے اٹھا لینا ہے نکال لینا ہے احتیاط سے نکالنے کے بعد دوبارہ اس کے آپ نے نیچے سے پوائنٹ صحیح کرنے ہیں پوائنٹ صحیح کرنے کے بعد قاوی کی مدد سے اور اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ آئی سی کن پر ساف کر کے پھر دوبارہ لگا دینا ہے جب آپ دوبارہ لگائیں گے تو یہ آپ کا جو چارجنگ ہے یہ سیف ہونا شروع ہو جائے گا آپ نے ملٹی میٹر کے مدد سے یہاں تک دیکھنا بھی ہے اور اس کی چارجنگ یہاں تک آ جائے گی میں اب بھی اس کو ریمو کر کے آپ کو دکھاتا ہوں پھر دیکھنا کہ اس کی چارجنگ یہاں پر پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ابھی نہیں آ رہی تھی اب میں اس کو دیکھا ہے اب میں اس کو ریمو کرتا ہوں پھر اس کو بعد آپ کو بتاتا ہوں بکیدہ میں ایک کاغذ کن پر پورا نقش بنا کر دوں گا تاکہ آپ کے لئے آسانی پیدا ہو ٹھیک ہے آپ ویٹ کریں دوستو یہ دیکھو میں نے اس کی چارجنگ بیس جو انا بی پیس کر لی ہے ابھی میں اس کو لگانے لگا ہوں میں ہٹ گن کی مدد سے لگاتا ہوں لگانے کے بعد آپ کو دیکھ رہتا ہوں اور باقی پرسیجر بتاتا ہوں اب یہ دیکھو ادھر میں نے ہٹ گن آن کر دی ہے اس کی ہیٹ میں نے فائی پوائنٹ پر رکھی ہے ٹھیک ہے اب جو ہے نہ میں اس کو لگانے لگاؤں اس کو نیجے سے رکھیں اس کو ہیٹ نیجے سے کرنی ہے اسلام علیکم والے اسلام اچھا اب دوستو دیکھو میں نے یہ اس کا چارجنگ بیس لگا دی ہے یہ بہت ہی صاف لگی ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں آپ کو تاکہ اندازہ ہو جائے ہٹ گن سے کتنی صفائی سے چارجنگ بیس لگتی ہے دیکھو کوئی پوائنٹ آپس میں مکس نہیں ہوا آپ موبیل کا سارٹ ور کریں گے تو تب ہی آپ کو پریشانی نہیں آگی چارجنگ بیس سہی دیکھو سولڈ ہو گئی ہے اور یہ آپ کا کونیکٹر خراب نہیں ہوگا اندر سے اگر اس کی پنیں خراب ہو جائیں کسٹمر کے بیدانی کی وجہ سے تو وہ اور بات ہے لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اب میں آپ کو میں نے یہ بھی لگا دی ہے آئی سی بھی اس کو میں نے سب سے پہلے ریموو کیا ریموو کرنے کے بعد دوبارہ اس کو میں نے دوبارہ اس کی مدد سے کابی کی مدد سے اس کے پوائنٹ سے ہی کیے اوپر نیچے دونوں پوائنٹ سیٹ کر کے پھر میں نے اس کو دوبارہ ہیٹ کر کے لگایا ہے کیونکہ اس کا یہ ہو جاتا ہے کہ وارٹر ڈیمیج کی وجہ سے بعض اوقات بندہ کہتا ہے کہ میں نے پانی کے اندر مدد اس کو نہیں جانے دیا یا اس میں پانی نہیں گیا لیکن ہوتا یہ ہے کہ بوجود کرتے وقت یا بچے کے موہ میں اگر موبیلہ چلا جائے تو موہ سے جو لواب آتا ہے اس کی وجہ سے مسئلہ بن جاتا ہے تو اب یہ برکل سیٹ ہو گیا ہے لیکن یہ ہے کہ مزید میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ اس کے کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اب دیکھیں چارجنگ اوکی ہو گئی ہے اور اب میں آپ کو اس کا کرنٹ بھی دکھاتا ہوں کہ کرنٹ کتنا جا رہا ہے ٹھیک ہے ابھی میں بیٹری اس کی اتار رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح تسلیح ہو جائے کیونکہ بعض دوست ویڈیو بناتے ہیں تو بیچ میں سے ویڈیو کو میں شہور کرانے کے لئے کچھ کر دیتے ہیں لیکن میں آپ کو دیکھاؤں گا ابھی اس کا جوانہ کرنٹ کتنا آ رہا ہے دس ورڈ پر میں اس کو لگاتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں یہ جوانہ مائنس اب یہ دیکھ تینی شریف سات ورڈ پر یہ کرنٹ پہنچ گئے اگر یہاں پر پہلے کرنٹ نہیں آ رہا تھا اب کرنٹ آ گیا ہے تو پردگارہ کو سلامت رکھے اور میں آپ کو تھوڑی سی جمبرنگ وہ بھی کر کے دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ جو اس کا نقشہ ہے اس کی سمجھ آ جائے جائے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو دوستو آئی سی ہے اس آئی سی کی ایک لائن اس کو ادھر سے تین لینے ادھر ہیں تین پوائنٹ ادھر ہیں ایک لیفٹ سیڈ پر تین پوائنٹ اور رائٹ سیڈ پر تین پوائنٹ تو اس کا جو فس پوائنٹ ہے میں اس کو دکھاتا ہوں یہ جو اس کا اس سیڈ پر فس پوائنٹ ہے وہ اس فس پوائنٹ کو کرنٹ ان ہوتا ہے یہ جو اس در فس پوائنٹ ہے اس کے آمنے سامنے یہ کرنٹ آؤٹ کرتا ہے پلس والے نشان کو جو اس کا سنٹر کا نشان ہے وہ اس کے سنٹر کو کرتا ہے اور اس کا یہ دوسرا نشان ہے یہ اس کے مائن آئی سی کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ مائن آئی سی کی طرف اگر نہیں جائے گا تو پھر آپ کا چارجنگ شو نہیں ہوگی اس لئے اس آئی سی کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کی جمپرنگ بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ طریقہ میں پھر آپ کو کبھی بتاؤں گا ابھی آپ کو میں نقشہ بنا کر دیتا ہوں اچھا تو دوستو اب یہ ہو گیا ہے چارجنگ بیس چارجنگ بیس کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے یہ پلس کا نشان ہے یہ ڈریکٹ جائے گی آپ کے یہاں پر دو پوائنٹ ہیں اس پوائنٹوں سے جا کر آئی سی کے اندر ان ہوگی یہ آئی سی ہے آئی سی کے اندر جب جائے گی تو یہ پہلا جو پوائنٹ ہے یہاں پر آپ کا یہ آئی سی کے اندر ان ہوگی پھر اس کے بعد یہ دو پوائنٹ اور یہ پوائنٹ یہ آپ کا سیدہ جائے گا میں آئی سی کے اندر جہاں سے آپ کی چارجنگ شو ہوگی یہ جو پوائنٹ ہے یہ آپ کا ٹرمینل پراسپر جائے گا اور یہ سنٹر میں جائے گا کیونکہ سنٹر میں بھی اس نے جو ہے نا تھوڑا کرانٹ دینا ہوتا ہے اس کرانٹ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بیٹری جو نا وہ فوکس کرتی ہے اپنے ٹپریچر برابر رکھنے کے لیے تو یہ جو پلس کا نشان ہے یہاں پر چارجنگ جائے گی اگر آپ کا کرانٹ یہاں تک آ رہا ہے آگے نہیں جا رہا تو آپ کا آج سی کے پرولم ہے اگر آپ کا کرانٹ یہاں نہیں آ رہا تو پھر یہاں پر یہ جو ٹرمینل ہے اس کے ساتھ ایک آپ کا فیوز ہوتا ہے وہ فیوز آپ نے اس طرح کر دینا ہے کہ ریمو کر دینا ہے یہ دیکھو اس کی بیک سیٹ پر جو پوائنٹ ہے اس کا مسئلہ ہے لیکن اگر کرانٹ آگے جا رہا ہے پھر اس کا مسئلہ ہے لیکن زیادہ آئی سی کی پرولم ہوتا ہے تو اب یہ میں نے آپ کو نقشہ بتا دی ہے پردگارہ کو سلامت رکھے دعا میں یاد رکھنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا